جلندر کی گروہ تیک بہادو نگر میں آج صبح ہوتے ہی ایک کوٹھی میں بھی شناک لگ گئی آگ پہلنے سے رسوئی میں پڑا سیلینڈر بلاسٹ ہو گیا جس کارن گھر کا کافی نقصان ہو گیا اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کوٹھی مالک ویجے کمار نے بتایا کہ آج صبح چے بجے کے قریب ان کی رسوئی سے دھوہ نکلتا نظر آیا دھوہ نکلتے دیکھ وہ اپنی چھت سے پڑوسی کی چھت پر آ گئے اور اتنے میں ہی آگ ان کے گھر میں فیل گئی فیلحال آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ایک سبق آگا ہے کہ فائر برگیڈا ہوں نے کمپیکٹ کرتا ہے کیونکہ ملے ٹائٹ ہو گئے جڈیاں بہت انہیں لوگ کاندے کر رہے ہیں کہ میں انہیں جی ٹی بھی نگریج نہیں فائر برگیڈا ٹائم سے پہنچ سکتی ہے فائر برگیڈا ہوں نے دوبارہ سوچا ہے کہ انہوں نے کمپیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ فٹا فٹ پہنچ جانے ہیں بلاسٹ ہو گیا چھے بلاسٹ ہو گیا نا سلینڈر دا بلاسٹ ہو گیا سلینڈر دا بلاسٹ ہو گیا کنے پر بار دے میمبر ہیں انہوں نے چھوٹے ہیں میمبر میں پہلی بار لیا ہے کنے جانے سی جائے ہیں دو بیٹے ہیں دو کوتاب ہوتی ہیں سارے ہزبینڈ و وائف ٹوٹل ساتھ جانے سی جائے ہیں سچو صاحب جڑی یہ آگل لگی ہیں انہوں نے کسنا آگل لگی تے کون ہے یہ اپنے کنٹال ہوں تو میسے جائے ہیں کوٹھی نمبر توسو تیج نیڑے ماتا گنڈی پا رکھا آگل لگے جو ہیں سارے موقع دے فونجھے فلیس پارٹی دے نال جو پتہ لگیا ہے ویجے کمار سانم بلاسی میں درین جو انہوں نے کاروچے نوی میں کوئی رفیر ہو رہے ہی بیلی دیاں تاراں میں جہاں ہور بھی لکڑی دا کام کر رہے ہیں بیلی سرکر کارنا آگل لگی ہے جو ساریوں فیل تکے لگی ہیں گڑیاں موقع دے ملا کر کنٹال کی تا کار نہیں ہوئی ابھی تاراں بیلی سرکر کار نہیں گیا کوئی جاننی نقصان کوئی جو بچے ہی نال اپنے میمبر ٹوٹر پانچی ساری کار دوبار آگے ویجے ساری موقع دے ساری موقع کار لیا فیل بلکیٹ کام بھی گڑی میں آگیاں ہفیر کنٹالو کر لیا فراج موسیقی 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 موسیقی